بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت دنوں سے ایک دو میسیج مجھے آ رہے تھے ان بوکس میں کمنٹ آ رہا تھا کہ بھی پٹیالہ شلوار بنائیں پٹیالہ شلوار کی جو ہے اپنا ویڈیو بنائیں تو میں نے سوچا آج بنا ہی دیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں پہلے لینٹ رکھیں گے میں پورٹی فائیو لینٹ راکھ رہا ہوں اوپر سے چینچ کا مارجن راکھے چینچ کا بیلٹ لگانا ہے اس کے بعد نیچے یہ بالے کی کٹنگ ہے تو سائیڈ کا پیس ہے جو پہلے یہ کٹتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پورا کپڑا جو ہے تقریباً ساڑھے چار پانچ میٹر میں نے لگایا ہے اس میں کیونکہ اس کی خوبصورتی کے لیے اتنا ہی مجھے کپڑا چاہیے تھا تو جب آپ دیکھیں گے تیار ہو جائے گی تو آپ کو پتا چال دے گا کہ کتنی خوبصورت جو ہے لگتی ہے شلوار تو یہ ہم ابھی اس کو کٹنگ کر رہے ہیں آپ دیکھتے جائیں بالکل ایسے ہی مجھے فالو کرنا ہے انشاءاللہ میشرمنٹ آپ کی اپنی ہوگی جو آپ کے پاس میشرمنٹ ہوگی آپ اسی حساب سے کرنا ہے لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو بنانا ہے اور کس طریقے سے اس کو اپنا کٹنا ہے بہت آسان طریقہ ہے تو کوشش کریں آپ مجھے فالو کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کٹنگ میں تو اسی طرح کے چار پیس کٹنے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ شلوار کے جو چار پیس ہوتے ہیں وہی چار پیس آپ نے کٹنے ہیں ایسے یہ کیا رکھنا ہے اس کو برابر سا بلکل بہترین کر کے اس کو صاف کر کے کٹنا ہے ادھر ہی سے یہیں اسی کٹنگ سے آپ کی شلوار جو ہے وہ اس کا ٹھہراؤ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اسی اسی کٹنگ سے آپ کی نظر آئے گی جو آپ شروع میں کار لوگیں یہ دیکھوں میں ابھی آپ دیکھتے جائیں میں اس کو کیسے صاف کرتا ہوں اس کو نیچے سے اس کی جو گدری ہے میں اس کو کیسے صاف کروں گا بلکل آپ نے ایسے ہی فالو کرنا ہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ اصل میں میرا کپڑا ہے یہ ساٹن ساٹن کپڑے میں جو مجھے بہت خوبصورت لگی شلوار میں نے سوچا چلو ساٹن کپڑے میں بنا لیتے ہیں کیونکہ ساٹن کپڑا ایک تو چمک ہے اور دوسرا اس کا جو جسم کے اوپر بارڈی کے اوپر بیٹھتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے تو اسی لئے میں نے ساٹن کا انتخاب کیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے چار پیچ یہ کٹے ہیں تو ابھی یہ نیچے سے میں نے اس کی صفائی کرنی ہے سائیڈ سے گدری کی سا گدری کو اس کو سیدھا کرنا ہے کیونکہ گدری سیدھ کریں گے تو ہی یہ شلوار جو ہے اپنے اپنی جگہ پر بیٹھے گی اور اس کے جو فال ہیں جو اس کے چنٹ ہیں جو اس کے پلیٹس ہیں وہ ایسے ہی خوبصورت گریں گے آپ دیکھ لیں گے شلوار کی اس کی خوبصورتی یہی ایک جگہ ہے گدری جس سے کپڑا جو ہے خوبصورت بیٹھتا ہے یاد رکھئے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت اہم جگہ ہے دیکھیں بالکل میں نے کتنا صاف کٹ دیا ہے چاروں پیس برابر کے کٹ دیئے ہیں تاکہ کوئی بڑا چھوٹا نہ ہو اگر بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے شلوار کا یہ پیس تو یہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اوپر نیچے ہونے سے جو ہے اس کا بہت اپنا خراب ہو جاتا ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ والا نہیں رہتا ہے یہ تھوڑا سا ایکسٹر پیس میں ڈال رہا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ چاہیے چنٹ تو اسی لیے وہ کم پڑھ رہا تھا تو میں ایکسٹر پیس ڈال دیا تو تھوڑا سا ایکسٹر پیس ڈالنے میں کوئی فرق نہیں ہے جتنے زیادہ چنٹ آئیں گے جتنی زیادہ پلیٹس آئیں گی جتنی زیادہ اس میں پلیٹ ڈالیں گے آپ اتنا ہی خوبصورت لگے گا یہ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے اس کو جوڑنا ہے یہ سائٹ پیس اور سینٹر والے پیس ایسے رکھ کے اس کو جوڑنا ہے یہ ایسے کر کے یہ سلائی کی جگہ ہے یہاں پر سلائی مارنی ہے جیسے شلوار بناتے ہیں آپ تو سمجھ دار ہو سمجھ گئے ہو کہ کس طرح اس کو کرنا ہے تو اس کو ایسے ہی ایسے کر کے تو فورڈ کر کے ایک ایک کو ایک ایک پیس لگا دیں تو انشاءاللہ یہ چاروں سیٹ ہو جائے گی شلوار نیچے آخر میں کام اس کا بیلٹ کا ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے پہلے شلوار کو جوڑتے ہیں اور اس کو پریس کر کے تو ایک خوبصورت سا لک دینے کی کوشش کرتے ہیں کیوں کہ اس کو جوڑ کر جوڑنے کے بعد بھی اس کو تھوڑا سا پریس کرنا پڑے گا اس کی سلائی وغیرہ کو پریس کرنا پڑے گا تو پھر اس کو تہہ کر کے پھر اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ اس کا بڑا چھوٹا کپڑا تو نہیں ہے کہیں بڑا چھوٹا ہے تو پھر اس کو دوبارہ سے اس کے گدری کی کٹنگ کرنی پڑے گی تو ابھی ہم سلائی کرتے ہیں اس کو دیکھئے یہ ابھی ہم نے سلائی کر لیا اس کو پریس ہوگیرہ کر کے تو میں نے نیچے اس کو بچھا دیا ہے اس کے بعد چینج کا اوپر سے مارجن نکال کر چینج کا مارجن کیونکہ بیلٹ چینج کا لگانا ہے ہم نے مارجن نکال کر فورٹی فائی پر میں نے اس کو نشان لگانا ہے میں نے دو انچ ایکسٹرہ کاٹا ہے تاکہ پانچے کی پٹی جو ہے وہ اسی میں سے ہی نکال کے تو اسی میں ہی فولڈ کر کے تو پانچہ بنایا جائے بجائے ایکسٹرہ کے علیدہ لگانے کے تو اسی میں میں نے کوشش کی کہ اسی میں سے ہی پانچہ جو ہے وہ تیار کیا جائے تو چینج میں پانچہ رکھوں گا اس کا چینج موری رکھنے کے بعد جو بھی ادھر سے ایکسٹرا پیس بچے گا یہ دیکھیں میں اس کو بالکل ایسے اچھے طریقے سے تھوڑا سا نیچے کرنا ہے اس کو تاکہ تھوڑا سا اس کو گرنا چاہیے اس کو شلوار کو اس کے پلیٹس جو ہیں ایسے خوبصورت طریقے سے نیچے گریں تو آپ جی اس کو بالکل برابر سا کر دینا ہے چار پیس کو اوپر نیچے سب کیونکہ یہی پیس اگر کہیں سے بڑا چھوٹا ہو گیا تو پھر بہت گربڑ ہو جائے گی تو وہ شلوار جو ہے وہ اپنے حساب سے پھر نہیں ٹھہرتی ہے شلوار وہ خوبصورت لک نہیں آتا خوبصورت لک نہیں آتا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے دیکھیں میں بلکل ایسے صاف کرنا ہے برابر بلکل برابر کرنا ہے یہی خوبصورتی ہے اس شلوار کی یہ جتنا ہی برابر ہوگی شلوار اتنا ہی خوبصورت لگے گی شلوار اب ہم اس کے پلیٹس کا جو ہے حساب لگائیں گے اس کا بیلٹ وغیرہ بنائیں گے اب پہنچے بنائیں گے تو پہنچے تو تو جو اس کا میں نے کینوس ہے وہ اس میں اسی میں ہی میں نے ڈال دیا ہے اس کو اسی کے اوپر ہی چپکا کر تو اسی میں ہی دو سلائی والا پہنچہ بنا دیں گے تاکہ جو کیونکہ یہ پانچہ نظر تو آتا نہیں ہے پلیٹس کے نیچے یہ گم ہو جاتا ہے پانچہ تو اسی لئے ایک سلائی لگاؤ یا دو لگاؤ یا چار لگاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسے لیکن اس کی اصل خوبصورتی پانچہ جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے چھے انچ ہونا چاہیے چھے انچ پانچ ساڑھے پانچ انچ تو اگر وہ پاؤں نہ جائے تو پھر اس کی جگہ پر تھوڑا سا چھوڑ کر تو ٹیچ بٹن وغیرہ لگانا چاہیے تاکہ ٹیچ بٹن لگانے سے پھر پاؤں آسانی سے چلا جائے گا اس میں اب ہم پانچہ رکھیں گے چھے انچ کا پانچہ ہم رکھ رہے ہیں انشاءاللہ چھے انچ بہت خوبصورت پانچہ ہے لیکن لیڈیز کے حساب سے یہ تھوڑا سا بڑا ہے کوئی بات نہیں سب سے اہم جو شلوار کی جو سب سے اہم سلائی ہوتی ہے وہ یہی سلائی ہوتی ہے گدری کی سلائی جس جس ٹیلر کو یہ گدری کی سلائی لگانا آ گیا خوبصورت بٹانا آ گیا تو سمجھیں وہ شلوار جو ہے اس نے بہت زبردست بنا لی اور وہ بہت اچھا درزی ہوگا وہ بہت اچھا ٹیلر ماسٹر ہوگا جس نے شلوار کی گدری پر کنٹرول پا لیا حالانکہ بہت سے ٹیلر حضرات اس کو کچھ نہیں سمجھتے ایسے ہی شلوار کو پاس سلائی لگا دیتے ہیں کہتے ہیں شلوار ہی تو ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے اب ہم بیلٹ بنا رہے ہیں چھے انچ کا بیلٹ ہے ہمارا چھے انچ بیلٹ راکھ کے تو اکیس انچ ہم نے اس کو کٹا ہوا ہے بیلٹ کو چھے انچ کا بیلٹ چوڑائی ہے اس کی اوپر سے دو انچ ہم رکھیں گے اپنا نیفہ فولڈ کرنے کے لئے تو ہم نے اس کو ابھی ایکسٹر پیس کا کٹ دینا ہے تھوڑا سا اوپن رکھنا ہے تاکہ اس میں نارا وغیرہ ڈالنے کے لئے نیفہ کی جگہ پر تو اس کو اوپر سے سلائی لگانی ہے سلائی میں نیفہ کی جگہ بنانے کے لئے اس کے بعد اس کا نیفہ بنا دینا ہے ہم تو اس میں نارا نہیں ڈالیں گے میں تو اس میں ڈالوں گا لاشٹر کیونکہ میں نے آپ کو دکھانے کے لئے یہ بنا رہا ہوں میں آپ کو بتانے کے لئے سکھانے کے لئے تو یہ تھوڑا سا مجھے اس کو ایکسٹرہ سلائی لگانی پاڑ رہی ہے کیونکہ یہ ساتن ہے بہت مشکل کپڑا یہ ہوتا ہے بہت مشکل سے کنٹرول ہوتا ہے کپڑا تو اسی لئے میں نے اس کو ایک ایکسٹرہ نیفے کی سلائی لگا کر دوبارہ نیفہ بنایا میں نے اس کا تاکہ یہ اپنی جگہ پر اچھے طریقے سے بیٹھ سکے یہ ابھی ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے دوسری جو سب سے اہم بات ہے اس میں وہ یہ ہے آپ نے سنٹر میں اس کو چٹکا دینا ہے سائیڈوں میں چٹکا دینا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بیک میں میں نے جوینڈ نہیں ڈالا ہے کیونکہ مجھے ضرورت نہیں پڑی سائیڈ سے دو انچ کا چٹکا دینا ہے دونوں سائیڈوں سے دونوں سائیڈوں سے دو انچ کا چٹکا اس کو دینا ہے اور دونوں سائیڈوں سے دو انچ کا چٹکا نیچے جو شلوار ہے اس کو دینا ہے اس کے بعد اس دو انچ کے چٹکے سے نیچے سے ہم نے پلیٹ ایسے فولڈ کرنا شروع کرنا ہے چیک کرنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بیٹھتے ہیں اور کتنی اس کو اچھا لگا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ تو اس کا میں نے ابھی حساب بھی لگایا ہے کیونکہ ہمارا ففٹی ٹو انچ جو ہے ففٹی ٹو انچ ہمارا بجتا تھا یہ اکیس انچ ہم نے دو انچ وہ چھوڑ کر جو چٹکا لگایا تھا اس کو چھوڑ کر تو ساڑھے آٹھ انچ ہمارا بجتا تھا تو ساڑھے آٹھ انچ وہ چھوڑ کر داس انچ چھوڑ کر تو باقی جو بچا وہ ففٹی ٹو انچ تھا تو ففٹی ٹو انچ کو ایک انچ کے حساب سے ایک انچ پر ہم پلیٹ ڈالیں گے تو وہ ہمیں جو ہے ڈیوائیڈ کریں گے تو آٹھ پر ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ ہمارا آئے گا سکس پوائنٹ فائیو سکس پوائنٹ فائیو ساڑھے چھے انچ کا جو ہے ہمیں پلیٹ ڈالنا پڑے گا تو ایک انچ کا ڈسٹنس ہوگا اس میں اور ساڑھے چھے انچ کا ایک پلیٹ ہوگا تو وہ ایک پلیٹ ڈال ساڑھے چھے انچ کا ڈالنا پڑے گا یہ دیکھیں بلکل ایسے ہی یہ ساڑھے چھے انچ یعنی کہ سوہ تین انچ کا ایک پلیٹ ہے اس کا تو یہ پلیٹ بڑے ہیں تو ایک انچ کا ڈسٹنس ہے تو اس کو دوسرا جو پلیٹ ہے اس کے نیچے سے اندر اس کو کر دینا ہے ڈال دینا ہے اس کو اندر اچھے سے تاکہ برابر سے آ جائیں سب پلیٹ آپ سینٹر میں آئیں گے تو سینٹر میں اپوزٹ شروع ہو جائے گا یعنی مخالف سمت میں جیسے آ رہا ہے پلیٹ ویسا نہیں ہمیں مخالف سمت سے آگے سے ڈالنا ہے ادھر سے پلیٹ تو ادھر سے ہمیں ایک انچ کا مارجن رکھے پھر تین انچ پھر ساڑھے چھ انچ پھر ایک انچ مارجن رکھے پھر ساڑھے چھ انچ اس طرح سے ہمیں آٹھ پلیٹ ڈالنے ہیں آٹھ پلیٹ سولہ پلیٹ سامنے آئیں گے اور سولہ ہی بیک میں آئیں گے یعنی ٹوٹل ہمارے بتیس پلیٹ آئیں گے اس میں بتیس پلیٹ ڈالیں گے بجائے چونٹ ڈالنے کے چونٹ سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے یہ جو پلیٹ ہیں یہ چونٹ سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور وہ جو بیک میں تھوڑا سا کم دے دیا تھوڑا سا زیادہ دے دیا نہیں 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 وہ بالکل غلط ہے وہ بالکل غلط طریقہ ہے شلوار بنانے کا اس میں پٹیالہ شلوار کی خوبصورتی نہیں رہتی ہے آپ کبھی مت کریں ویسا پٹیالہ شلوار کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے پلیٹ جو ہیں نظر آنے چاہیے سامنے سے جاتے ہوئے بیک میں بھی وہی لک آنا چاہیے سامنے سے بھی وہی لک آنا چاہیے جب ہی جا کر یہ پٹیالہ شلوار بنتی ہے آپ دیکھ لیجئے میں نے جو ابھی بنائی ہے میں نے اس کو انٹرو میں بھی اس کا لگایا ہوا ہے تھوڑا سا پانچ دس سیکنڈ کی ویڈیو میں نے اس کی لگائی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے یہ ہم نے ابھی اس کو بیٹ لگانا ہے ہم نے پلیٹ ڈال دیئے ہیں ابھی ہم نے اس کو بیٹ لگانا ہے ہمارا ہمارا ریڈی ہو گئی ہے شلوار ابھی اس کے بعد میں اس میں لاسٹک ڈال کے تو سیدھا ہی اس کو میں ڈمی کے اوپر لگا دوں گا مانی کان کے اوپر لگا دوں گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی کیا خوبصورتی نکلتی ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی جو شلوار ہے اس کو پٹیالہ شلوار کو ابھی ماشاءاللہ ابھی تیار ہو گئی ہے شلوار ہماری میں نے بیٹ لگا دیا ہے ابھی میں اس کو پہناتا ہوں دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کی جو پلیٹ ہیں اور اس کے پلیٹوں کا گرنا جو ہے وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بجائے چنٹ دینے کے جو آپ چنٹ دیتے ہیں چنٹ نہیں دیتے ہیں اس کو اس کو ہمیشہ سے برابر میں ڈیوائیڈ کر کے پٹیالہ شلوار کو پلیٹ دیتے ہیں سامنے سے بھی اور بیک میں بھی برابر کا کپڑا ہونا چاہیے جب ہی جا کے پٹیالہ شلوار خوبصورت لگتی ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ میں بتائیے آپ کو جو بھی پریشانی ہو تو انشاءاللہ میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا